پیارے بچوں، بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں حروف تحجیب پڑھنا اور لکھنا سیکھ رہے ہیں اور ان سے بننے والی چیزوں کے نام اور ان کی تصویریں بھی بنانا سیکھ رہے ہیں اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے علف پڑھا، لکھا اور اس سے بننے والی چیزوں کے نام اور تصویریں بھی بنانا سیکھی تھی آج ہم علف کے بعد بے پڑھیں، لکھیں اور ان سے بننے والی چیزوں کے نام اور ان کی تصویریں بھی بنانا سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بے بچوں اس حرف کو بے کہتے ہیں آئیے اس کو لکھنا سیکھتے ہیں پہلے بے کی آؤٹلائن بنائیں گے اور جب آؤٹلائن مکمل ہو جائے گی تو اس میں رنگ بڑھ دیں گے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ بے سے کیا بنتا ہے بے سے بنتی ہے بلی یہ دیکھئے بلی چلائیں، آئیں، اب بلی کی تصویر بناتے ہیں بلی کی بھی آؤٹلائن کریں گے بچوں بلی کی تھوڑی سی ٹیٹیل بھی کریں گے اور پھر اس میں رنگ بھر دیں گے اور یہ ہماری بلی بن گئی بچوں آئیں، ایک دفعہ پھر سے بے بناتے ہیں آؤٹلائن بنائیں اور اس میں رنگ کر دیں اب سوچیں کہ بے سے اور بھلا کیا بنتا ہے بے سے بطخ آئیے اب بطخ کی تصویر بناتے ہیں تاکہ آپ کو بطخ کی بھی پہچان ہو جائے پہلے بطخ کی اچھی سے آؤٹلائن کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی کریں گے اور جب آؤٹلائن پوڑی ہو جائے تو اس میں پیارے سے رنگ بھر دیں گے بچوں ایک دفعہ پھر سے بے بناتے ہیں دوبارہ اس کی آؤٹلائن کریں اور رنگ کر دیں اب بتائیے ملا بے سے اور کیا بنتا ہے بے سے بندر یہ دیکھئے بندر چلیے بندر کی تصویر بناتے ہیں پہلے ہم پیاری سی اس کی آؤٹلائن بنائیں گے اور جب اس کی آؤٹلائن مکمل ہو جائے تو اس میں پیارے پیارے رنگ بھر دیں گے اور بندر بن گیا پیارے بچوں جیسا کہ آج ہم نے بے پڑھا لکھا اس سے بننے والی چیزیں لکھی اور ان کی تصویر بنائی اب تک کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور کینڈر چلیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے